السلام علیکم آج کے اس سرکٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کی سپلائی کو آٹو کیسے واؤڈا پہ شفٹ کرنا ہے اور کیسے جنریٹر پہ شفٹ کرنا ہے یعنی آٹومیٹک جنریٹر کو کیسے آف کرنا ہے اور گھر کی سپلائی کو کیسے واؤڈا پہ اور جنریٹر پہ شفٹ کرنا ہے اس سرکٹ کا فائدہ یہ ہے یہ جنریٹر کو آٹو سٹارٹ تو نہیں کروائے گا لیکن آٹو آف بھی کروائے گا اور آپ کے گھر کی سپلائی جو ہے وابڈا پر شفٹ بھی کرے گا مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں جب رات کو گہرہ مجھے آپ کی یا گہرہ مجھے یا بارہ مجھے وابڈا کی سپلائی بند ہوتی ہے آپ ایک دفعہ جنیٹر کو سٹارٹ کر دیں گے لیکن آپ کو پھر ویٹ بھی کرنا پڑ تک کہ کب سپلائی آئے دو یا تین گھنٹے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ جنیٹر کو آف کریں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ سپلائی نہیں کرنا پڑے گا جب آپ سرکٹ لگائیں گے تو ٹھیک ہے یہ سرکٹ پھر یہ خود یہ سرکٹ جو ہے آپ کو جنیٹر کو آف بھی کرے گا اور آپ کے گھر کی سپلائی وابڈا پر شفٹ بھی کرے گا ابھی یہ دیکھیں ہم نے اس کی وائرنگ کی ہوئی ہے یہ ٹائمر ہے میں نے سٹارٹر ہے سرکل بریکر ہے یہ جو وابڈا کی سپلائی آ رہی ہے دیکھیں یہ وابڈا کی سپلائی ہے اور یہ جنیٹر کی سپلائی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے گھر کی سپلائی ہے یہ دیکھیں یہ گھر کی سپلائی ہے یہ در ہم جب سرکٹ آپ کو چیک کرائیں گے تو لیمپ لگا کر دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ ایک دفعہ جنیٹر کو سٹارٹ کردیں گے ابھی ہم آپ کو اس کی ڈیاگرام کے بارے میں سمجھائیں گے یہ دیکھیں اس کی ڈیاگرام ہے سب سے اوپر آٹو جنیٹر آف کنٹرول سرکٹ ڈیاگرام ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ مینگنل سٹارٹر لگا ہوا ہے مینگنل سٹارٹر کی کوئیل ہے یہ ٹائمر کی کوئیل ہے یہ ریلے ہے ٹھیک ہے یہ وابڑا لائن ٹھیک ہے یہ نیوٹل ہے یہ کام کیسے کرے گا جب آپ کی وابڑا آئے گی ٹھیک ہے تو مینگنل سٹارٹر کلوز ہو جائے گا ٹائمر چل پڑے گا اڈجسٹمنٹ ٹائم کے مطابق یہ جو اوپن پوائنٹ ہے یہ آپ کا کلوز ہو جائے گا اور سپلے آپ کی جو سپلائی ہے وہ ریلے کو مل جائے گی ٹھیک ہے ریلے کو ملنے سے ریلے کا کلوز پوائنٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور ادھر سے آپ کی اگنیشن کی سپلائی جو ہے وہ کٹ آف ہو جائے گی اور آپ کا جنیٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں یہ جنیٹر سے چوئی وولٹ سے کوائنٹ کو سپلائی ملتی ہے یہ موٹر سیکل ہو یا جو بھی آپ کی گاڑی جو پٹرول پہ ہو گیس پہ ہو جس میں پلگ یوز ہوتا وہاں اگنیشن کوائل آدمی ہوتی ہے اگنیشن کوائل کی اوپورٹ سے ہائی وولٹ ہی ملتے ہیں پیچھے سے جنیٹر سے اس کو بارہ یا چوئی وولٹ ملتے ہیں اس پر آپ چوئی وولٹ پہ آپ رلے کا نارمی کلوز پوائنٹ استعمال کر کے اس کی اگنیشن کو آف کروا سکتے ہیں ڈائی آگرام کے ساتھ سمجھائیں گے آپ کو کنٹرول سرکٹ میں بارے میں سمجھائیں گے پہلے یہ جو آپ کا ٹائمل ہے چل پڑا کچھ دیر بعد یہ ٹائمل کا ٹائم آپ ہوا آپ ہونے کے بعد یہ جو ہمارا اس کا نارمی پوائنٹ تھا وہ کلوز ہو گیا اس لوب کے ذریعے آپ کے رلے کو سپلائی چلے گی اور رلے کا کلوز پوائنٹ ہے وہ آف ہو گیا اس کے بعد آپ کو دخائیں گے یہ میکنٹ سٹارٹر کے ساتھ کے بارے میں دیکھیں میکنٹ سٹارٹر کے پوائنٹ تیرہ اور چودہ نارمی اوپن تیس اور چوبیس نارمی اوپن منزل ہیں یہ درمیان واد دونوں ہیں یہ نارمی کلوز ہیں تیس اب تیس نارمی کلوز تالیس اور باتالیس نارمی کلوز یہ ہمارے میکنٹ سٹارٹر کا آب اوپنے سرکٹ ہے یعنی آپ نے جنریٹر کی سپلائی اور وبرا کی سپلائی اور ہوم کی سپلائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے سٹارٹر کے ذریعے یہ دیکھیں ہمارے وبرا کی سپلائی آرہی ہے یہی یہ سی بھی لازمی لگانے ہے اور یہ ہماری جنیٹر کی سپلائی دو سو بھی ورٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی سی بھی لازمی لگانا ہے آپ نے یہ ہماری میند سٹارٹر کے یہ پوائنٹ ہے اب دے سکتے ہیں یہ پوائنٹ تیسہ ویس اوپن تیرہ چودہ اوپن نارمل یعنی جب اس کو سپلائی نہیں ملی ہوتی تو یہ اس حالت میں ہوتے ہیں کتیس بتیس کلوز کتالیس پتالیس یہ کہ کلوز ٹھیک ہے ادھر آپ نے لوب ڈالنا ہے آگے لوب ڈال کر پھر آپ نے یہ گر کو سپلائی شفٹ کھاتے ہیں یہ ہماری گر کی سپلائی ہے ہم دے سکتے ہیں یہ ہم نے لوب ڈالے ہوئے ہیں میند کنڈکٹر بابڑا آنے پر میلی سیکنڈ میں اپریٹ ہوگا اس طرح آپ کو جڑکہ محسوس نہیں ہوگا ہوگا کیا جب آپ کی بابڑا کی سپلائی آن ہوگی تو یہ میند سٹارٹر کو کوئیل کو سپلائی ملے گی تو اس کا جو یہ دیکھیں یہ اس کا کوئیل ہے جب اس کو سپلائی ملے گی ہم نے اس کی نیوٹرل جو ہے وہ وہ ادھر سے بابڑا سے لینی ہے میند سٹارٹر کی نیوٹرل ٹیمل کی نیوٹرل اور ہماری ڈلے کی نیوٹرل وہ ہم نے ڈریکٹ وابڑا سے دینی ہے وہ اس اگلے والے پوائنٹ سے نہیں دینی آپ کو دکھا دوں پھر ایک بار یہ دیکھیں جی ہم نے ڈریکٹ پیشے وابڑا سے لی گئے نیوٹرل پھر ادھر سے ڈریکٹ ٹائمر کو بھی دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہر لے کو بھی دی گئے جی دوست جب آپ کی وابڑا آئے گی تو آپ کے میند سٹارٹر کلوز ہوگا یہ دونوں پہنٹ جو نارملی اپن ہیں یہ کلوز ہو جائیں گے اور یہ دونوں نارملی کلوز ہیں یہ اپن ہو جائیں گے ہمارے جب آپڑا آنے پر ہماری جنیٹر کی سپلائی کٹ اف ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے نارملی اپن ہیں یہ کلوز ہو جائیں گے ہماری وابڑا کی سپلائی ان کے تھرو گھر کو شفٹ ہو جائیں گے آپ اس میند سٹارٹر کو لوڈ کے مطابق لگا سکتے ہیں اور بڑا میند کونٹیکٹر لگا کر اس کو میکسیمم تیس سے چالیس امپیر تک آپ یوز کر سکتے ہیں یہنارملی کلوز پائنٹ کونی سے ہوتے ہیں یہ اس کے کوائل کو کتنے recurring ملتی ہے اس کو سنگل فیز سٹارٹر بھی کہتے ہیں اس کا سائز یہ جو سٹارٹر ہیں ہیں اس سے بڑے سائز کے بھی آتے ہیں آپ مارکیٹ سے اپنے لوڈ کے مطابق یہ سٹارٹر خرید سکتے ہیں میکسیمم جو آپ تینیٹر کا لوڈ اس پر ڈال سکتے ہیں وہ 35 سے 40 سمپیر تک اس سے بڑا سٹارٹر آپ کو یوز کر کے 35 سے 40 سمپیر تک لوڈ ڈال سکتے ہیں اور جو آپ نے میں نے سٹارٹر یوز کرنا ہو وہ آپ گھر کے لوڈ کے مطابق یوز کرنا ہے ایسا نہ ہو آپ کے گھر کا لوڈ ہو 15 پیر اور میں نے سٹارٹر جو آپ نے گھر کی وابڈا کی سپلے لگانی ہے وہ نارمالی اوپن کے ذریعے لگانی ہے یعنی جب سپلائی آئے تو یہ کلوز ہو جائیں اور آپ کے گھر کو سپلائی وابڈا کی شفٹ ہو جائیں سٹارٹر سیمنز کا سیمنز کمپنی کا ہوتا ہے اور ابھی کمپنیوں ہوتے ہیں سنگل فیز جو ہے سنگل فیز بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے گھر میں تھری فیز سپلائی ہے تھری فیز بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دو سوی ووٹ کی ریلے ہے جو اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے یعنی کیسے جنیٹر کی اگنیشن کو آف کروانا ہے آپ جو بھی گیس والا یا پیٹرول والا جنیٹر دیکھیں جس میں پلگ لگا ہوا یہ دیکھیں پلگ لگا ہوا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے یہ جو پلگ کی تار ہے اس کے پیچھے ہر جنیٹر میں ہر پیٹرول اور گیس والے جنیٹر میں یہ جو پلگ کی تار ہے ہے اس کے پیچھے کوائل ہوتی ہے جو بارہ ووٹ یا چوئی ووٹ کو کی بی اے میں یعنی ہائی ووٹ اے میں کنوٹ کر کے پلگ کو دیتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو یہ کوائل کو انپوٹ آ رہی ہے یعنی پیچھے سے جو یہ دیکھیں بارہ ووٹ یا چوئی ووٹ سپلائی آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے ریلے لگانی ہے یعنی اس کی کوائل کی سپلائی ریلے کے پیائنٹ ہیں ایک اور چار نرمالی کلوز اور ایک اور ٹین نرمالی اوپن پیائنٹ ہم جو جو گنیشن کی وائل لگائیں گے وہ ایک اور چار پر لگائیں گے یعنی کلوز پائنٹ پر اب ہم ان دو تاروں کو ریلے پہ لگائیں گے کلوز پائنٹ ہر لے کے کلوز پیائنٹ پہ لگیں گے ایک اور چار پر یہ بابڑا سے آ رہی ہے لیے کو کلوٹ لیے کو آن کرنے کے لیے یہ اگنیشن کیا جب یہ آف ہوگی جس کا کلوٹ پائنٹ اوپن ہو جائے گا ہمارا جنیٹر باندھ ہو جائے گا اور جو جنیٹر سیل سٹارڈ ہوتے ہیں جانی چابی کے ذریعے سٹارڈ ہوتے ہیں وہ آف پر کرنے سے آف ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ چابی کی آف سائیڈ پر جو وائڈ لگی ہوئی ہے چابی والا باکس کھول کر دیکھیں وہ وائڈ دیکھیں اگر تو وہ ہے پوزٹیو تو وہاں آپ نے رلے کا کلوٹ پائنٹ یوز کرنا ہے اگر وہاں وائڈ لگی ہے نیوٹرل یعنی باڈی کے ساتھ جب وہ اٹیچ ہوتی ہے تو جنیٹر آف ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے رلے کا اوپن پائنٹ استعمال کرنا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جنیٹر کو آف کروانے والی رلے ہے ٹائمر ہے جو آف کروانے والا ٹائمر ہے اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے اس کی طارق کہاں لگانی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ رلے سے وائر آرہی ہے یہ ٹائمر کے کوئل کے پوائنٹ ہیں اے وان اور اے ٹو یہ در سے ہم نے اس کو فیز دے دیا ابھی ہم یہ در سے لوگ ڈالیں گے اس کے اوپن پوائنٹ کو جب بابڑ آئے گی تو یہ ہمارا جو ٹائمر ہے یہ چل پڑے گا اور ٹائمر چل پڑے گا ٹائمر کا جو اوپن پوائنٹ ہے یہ ہوگا اس کے اوپن پوائنٹ ہے وہ ہم نے دیکھیں لوگ ڈال آئے آٹھ اور szay enemor آٹھ اور 6 پہ آٹھ اور 6 اوپن پوائنٹ ہوتے ہیں جب ٹائمر کا ٹائمر آپ ہوتے ہیں تو لیک آرہن کو رانا ہے اس کیاپ کا جنیٹر جو ہے وہ بند ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں اس کا یہ نارمل یہ آپ کوئنٹ ہے ٹائمر کا جو ٹائمر آن ہونے پہ اس کا ٹائم اپ ہونے پہ کلوز ہو جائے گا اور لے کو سپلائی جو ہے ٹائمر کا آٹھ اور چھے نارملی پوپن پوائنٹ ہے جب اس کا ٹائم اپ ہوگا تو یہ ادھر آ جائے گا یہ پوائنٹ کلوز ہو جائے گا اور ہماری جو فیز ہے اس کی سپلائی لے کو مل جائے گی ٹائمر ہو جائے جی دوست ہم دوبارے آپ کو اس کی وائرنگ جو ہے وہ چک کر آ دیتے ہیں دیکھیں یہ جو سپلائی ہے یہ جنویٹر سے آ رہی ہے دوستو سو وی ورڈ ایک نیوٹوراورک فیز اور یہ ہے یہ ڈریکٹ واوڈا سے آ رہی ہے اب آپ دے سکتے ہیں ہماری جو گھر کی سپلائی ہے یعنی جو ہمارا لیمپ ہے اس کی سپلائی واوڈا پر شیفٹ ہے یہ ہمارا جو میں نے سٹارٹر ہے کلوز ہے آپ دے سکتے ہیں یعنی یہ واوڈا آ رہی ہے یہ میں نے جو سی بی آنا ہے تو ابھی ہم جب اس کو آف کریں گے تو ہمارا جو یعنی واوڈا بند کریں گے تو ہمارا جو لیمپ ہے وہ آف ہو جائے گا گھر کی سپلائی بند ہو جائے گی پھر ہم جنیٹر سٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے گھر کی سپلائی جنیٹر پر شیفٹ ہوگی جنیٹر سٹارٹ کریں گے جنیٹر سٹارٹ ہو گیا یہ آپ نے جنیٹر کی سپلائی آن کرنی ہے ہمارے گھر کو سپلائی کریں گے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب واوڈا آئے گی تو یہ سر پر کیسے کام کرے گا ابھی یہ لکھیں جو واوڈا کی سپلائی ہے ابھی یہ جو سر پر بریکر ہے یہ آف ہے یہ سر پر بریکر ابھی آف ہے ابھی ہم نے اس کو آن کریں گے تو یہ ہمارا ٹائم بر جائے چل پڑے گا جو سپلائی ہے وہ واوڈا پر شیفٹ ہے اور ہماری جو واوڈا ہے وہ آن ہے ویجنیٹر سٹارٹ کرتے ہیں واوڈا سپلائی بند کرتے ہیں بند ہو گئی سٹارٹ کرو ویجنیٹر ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے سپلائی جو آن کی یوں نہیں آن کی تو تو ہمارا پر آیٹ شن ہو گیا یہ ہمارا مینس ٹارٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اپن ہیں ابھی ہم اس کو آن کریں گے تو جو مینس ٹارٹ شنیٹر ہو جائے گا اور ہمارا ٹائم رہے وہ چل پڑے گا ٹائم رہے کا ٹائم رہے کا جس کی ڈس سیکنڈ بعد ہمارا ٹائم رہے کا ٹائم رہے گیا یہ دیکھیں اس کو آنگ گیا یہ دیکھیں یہ اب لیمپ ہمارا جو آپڈاک سپلائی پر چاہ رہا ہے اور دیکھیں ہمارا ٹائمر آن ہو گیا ٹھیک ہے کچھ سیکنڈ بعد وہ ہمارا جنیٹر آئے وہ آف ہو گیا دیکھیں اس کا ٹائم اپ ہوا اور ہمارا جنیٹر جو ہے وہ آف ہو گیا دے سکتے ہیں آپ یہ رلے ابھی آن ہو گی دے سکتے ہیں رلے کی سپلائی آن ہے یعنی اس کا یہ کلوز پینٹ ہے وہ اپن ہو گیا اور ہمارا جنیٹر بند ہو گیا یہ وابڈاک سپلائی آن کی تو ہمارا ٹائمر چال پا رہا ٹائمر سٹارٹر کلوز ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ لیمپ ہمارا وابڈاک سپلائی پر چاہ رہا ہے اور ہمارا جنیٹر بند ہو گیا یہ دے سکتے ہیں یہ ایک سپلائی ہوں ہمارا جنیٹر بند ہو گیا یہ دوست ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہماری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے مکمل شیکھنے کے لئے مکمل ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ضرور سمجھ جائے گی اس کے ساتھ ہی اجازت یہ جئے اللہ حافظ